32,000 سکیر میٹر پہ پھیلی دنیا کی چھٹی سب سے انچی بلڈنگ مکہ کلوک ریول ٹاور ہے جو برج خلیفہ سے صرف 227 میٹر ہی چھوٹا ہے لیکن برج خلیفہ سے چھوٹا ہونے کے باوجود بھی مکہ کلوک ٹاور کو بنانے کی کوسٹ برج خلیفہ سے دس گنا زیادہ تھی یعنی کہ برج خلیفہ پہ آنے والی کوسٹ 1.5 بلین یو ایس ڈالرز تھی جبکہ مکہ کلوک ٹاور پہ آنے والی کوسٹ 15 بلین یو ایس ڈالرز تھی جو کہ پاکستانی تقریباً 41 خرب روپے سے بھی زیادہ امونٹ بنتی ہے اون ٹی وی کی ویڈیو سے رہیں ہر دم باخبر خانہ کابہ جہاں ہر روز ہزاروں لوگ اپنے رب کو حاضری دینے آتے ہیں وہاں دنیا کا سب سے بڑا کلوک ٹاور موجود ہے جسے دا کلوک ٹاورز یا پھر ابراج البید بھی کہتے ہیں 601 میٹر انچہ یہ کلوک ٹاور دنیا کا سب سے بڑا کلوک ٹاور ہے جو انگلینڈ میں موجود بگ بین سے بھی کئی گناہ بڑا ہے اس کلوک ٹاور میں لگی گری کا وزن 36000 ٹن ہے جو کہ تقریباً 6000 ہٹے کٹے ہاتھیوں کے برابر بنتا ہے ناظرین سن 2004 میں ملک عبداللہ بن عبدالعزیز جو سودیا کے اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے اس کلوک ٹاور کو بنانے کا خواب دیکھا تھا اور ان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے سودیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن فرم سودی بن لادن گروپ کو اس کی کنسٹرکشن کا کام سوپا گیا اس پروجیکٹ کا سارا ڈیزائن جرمنی کی ایک فرم اسل ایش نے ڈیزائن کیا ہے جو پہلے ہی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلائڈنگ ڈوم اور مدینہ میں موجود فولڈنگ امریلاز بھی بنا چکے ہیں مکہ کلوک ٹاور کو بناتے وقت یہ انسٹرکشن دی گئی تھی کہ پورے ٹاور میں ویٹ کو کم سے کم رکھا جائے اور اس کمپنی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بھی یہی تھا کہ ٹاور کا ایک ایسا ڈیزائن تیار کرنے جو زمین سے 601 میٹر اونچا تو ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ویٹ بھی ہو ویسے تو یہ کمپنی لائٹ ویٹ سٹرکچرز بنانے کے ماہر تھے ہی لیکن کسی ایسی چیز کو بنانا جو آج سے پہلے کبھی نہ بنی ہو انتہائی چیلنجنگ ہوتا ہے اور مکہ کلوک ٹاور کی بھی کچھ یہی صورتحال تھی کیونکہ یہ اب تک کا سب سے بھرا اور اونچا کلوک ٹاور بننے والا تھا خیر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انتہائی مضبوط کنکریٹ کے مکچر سے بلڈنگ کو بنانے کا کام شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے چار سو میٹرز اونچی ایک سو بیس فلورز کی بلڈنگ کو تیار کر لیا گیا لیکن اصل کام تو اب شروع ہونا تھا کیونکہ اب باری تھی اس ٹاور پہ لگائی جانے والی گری کے ڈیزائن کو تیار کرنے کی اور اس پرپس کے لیے ایک ایسی ٹیم کا ہونا ضروری تھا جس میں انجینئرز، سائنٹیفک ایکسپرٹس اور آرکیٹیکچرز موجود ہوں جو کلوک ٹاور میں لگنے والی گری کے ڈیزائن کو تیار کر سکیں چار سال کے عرصے میں اس ٹیم نے سو سے زیادہ گری کے ڈیزائن تیار کیے اور ہر ایک چیز کو باریکی سے دیکھا گیا ڈیزائن کو سلیکٹ کرنے میں اس وجہ سے بھی مشکل پیش آئی کیونکہ وہ گری کے ڈیزائن کو سودیا کی ہسٹری کے مطابق بنانا چاہتے تھے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انجینئرز نے ساری اسلامک انڈسٹریز کو بہت ہی باریکی سے سٹیڈی کیا جیسا کہ میٹل ورک، ایسٹرو لیپس اور قرآنی آیات کی کیلیگرافی وغیرہ چار سال دن رات ایک کرنے کے بعد آخر کار ایک ایسا ڈیزائن فائنل کیا گیا جو موڈرن بھی تھا اور اسلامک لحاظ سے بھی بلکل ایکوریٹ تھا ڈیزائن کو فائنل کرنے کے بعد اب باری تھی اس ڈیزائن کو تیار کرنے کی جس کے لیے جرمنی کی ایک کلوک مینیفیکٹرنگ کمپنی پیرٹ سے رابطہ کیا گیا جو برے برے ٹوورز پہ بنائی جانے والی گریہ بنانے کے ایکسپرز تھے کمپنی کے مطابق اس گری کی مشین کو بنانا ایک بہت ہی بڑا چیلنج تھا کیونکہ کمپنی کی ڈیر سو سال کی ہسٹری میں اتنی بڑی مشین کبھی بھی نہیں بنائی گئی تھی گری کی مشین کو انتہائی سخت دات سے بنایا جانا تھا کیونکہ کمپنی کو کچھ ایسا چاہیے تھا جو لمبے عرصے تک چلے اور اس مقصد کے لیے برونز کا انتخاب کیا گیا جو کہ انتہائی سخت ہوتا ہے ایک طرف گری کی مشین کو بنانے کا کام چاری تھا تو دوسری طرف ٹوور کے اوپر سٹیل کا ایک ایسا فریم ڈیزائن کرنا تھا جو چار سو میٹر کی بلندی پہ ایک ایسی گری کا وزن سہ سکے جو چھتیس ہزار ٹن وزنی ہونے والی تھی لیکن سٹیل کے فریم کو ڈیزائن کرنا بھی کوئی خالا جگہ وارا نہیں تھا کیونکہ فریم کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرنا تھا کہ وہ گری کا سارا ویٹ پوری بلڈنگ میں ایکویلی ڈیزٹریبیوٹ کر سکے اس مقصد کے لیے جرمنی کی ایک ایک ایکسپینینس انجینرنگ فرم کو چھنا گیا جن کے پاس اس مسئلے کا بیسٹ سلوشن تھا کمپنی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آئیفل ٹاور کی ایکزامپل کو سامنے رکھا کیونکہ آئیفل ٹاور کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں سارا ویٹ اوپر سے نیچے کی طرف ایکویلی ڈیزٹریبیوٹ ہو کے آتا ہے ویٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے انجینئرز نے سٹیل اور کنکریٹ کا ایک ایسا فریم ڈیزائن کیا جو خود تو اتنا وزنی نہیں تھا لیکن کئی ہزار ٹن وزن اٹھانے کی کپیسٹی رکھتا تھا گری کے سارے سٹیل کومپننٹس کو ترکی میں ڈیزائن کیا گیا اور ایک لاکھ چالیس ہزار یونیک سٹیل کومپننٹس کو آپس میں ویلڈ کر کے چودہ ہزار پیسیز کو تیار کیا گیا ہر مہینے ایک ہزار ٹن مال کو تیار کیا جاتا تھا جس میں دو سو ایمپلوئیز کام کر رہے تھے ان ایلیمنٹس کو تیار کرتے وقت اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا کہ انہیں زمین سے کئی میٹر اوپر فکس کرنا ہے اور اس سے بھی پہلے کہ ان کومپننٹس کو مکہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے ان دونوں باتوں کا خاص حیال رکھتے ہوئے ان کومپننٹس کو تیار کیا گیا اور اتنے بڑے بڑے پیسیز کو مکہ ٹرانسپورٹ کرتے وقت ٹرافک پولیس کی بھی مدد لی گئی سیونتھ ٹوور میں لگی کرینز کی مدد سے ان پیسیز کو اوپر لے جایا گیا جس کے بعد سارے پارٹس کو آپس میں ویلڈ کیا گیا لیکن اتنی ہائٹ پہ ویلڈنگ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا اسی لیے ویلڈنگ کے کام کو سر انجام دینے کے لیے اسی سرٹیفائیڈ ویلڈرز کا انتحاب کیا گیا سٹیل کومپننٹس کو آپس میں جوڑنے کے لیے ویلڈنگ کے ساتھ ساتھ پنتالیس ہزار بولٹس کا بھی استعمال کیا گیا گری کا لوڈ اٹھانے والے سٹیل سٹرکچر کا وزن ہی بارہ ہزار ٹن تک جا پہنچا تھا جو کہ آئیفل ٹاور سے بھی دو ہزار ٹن وزنی تھا صورتحال یہ تھی کہ ایک مسئلہ حل کرو تو جیسے دوسرا مسئلہ پہلے ہی آپ کے انتظار میں بیٹھا ہو چونکہ آئیفل ٹاور کے ڈیزائن میں سپیسس موجود ہیں جس کی وجہ سے اتنی ہائٹ پہ بھی ہوا کی کروسنگ ایزیلی ہو سکتی ہے لیکن مکہ کلوک ٹاور میں ہوا کی کروسنگ کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا لہٰذا اب انجینئرز کو کچھ ایسا کرنا تھا تا انچائی پہ کم سے کم تین سو ٹن فورس نے گری کے فیس پہ آ لگنا تھا جو کہ بلکل ایسا ہی تھا جیسے دس ٹرکس ایک ساتھ کسی چیز سے ٹکرا جائیں اور یہ وہ فورس تھی جو گری کو ہر حال میں برداشت کرنی تھی اس مسئلے کے حل کے لیے شدید قسم کے ونڈ ٹیسٹ کیے گئے کیونکہ انجینئرز یہ جاننا چاہتے تھے کہ کہیں ہوا کے پریشر سے پوری بلڈنگ ہی کولیپس نہ کر جائے لیکن یہ مسئلہ صرف گری کا نہیں تھا بلکہ گری میں لگائی جانے والی سوئیوں کا بھی تھا کیونکہ یہ سوئیاں ایک میڈیم سائز پلین جتنی بڑی ہونے والی تھی اور اگر ایک بھی سوئی گری کے فیس سے ٹکرا جاتی تو ساری محنت پہ ایک ہی جھٹکے میں پانی پھر جانا تھا سٹیل سٹرکچر کو تیار کرنے کے بعد اب باری تھی گری کو بنانے کی اور در حقیقت مکہ کلوک ٹاور میں چار گریوں کو بنایا جانا تھا تاکہ ہر ڈائریکشن سے ٹائم کو دیکھا جا سکے سب سے پہلے گری کی ایک سائٹ کو بنایا گیا اور کچھ مہینوں تک اس پہ ٹیسٹنگ کی گئی اور ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اگر گری کے ڈیزائن میں کوئی مسئلہ آئے تو کم سے کم نقصان ہو کئی مہینوں کی ٹیسٹنگ کے بعد جب سب کچھ بلکل صحیح سے بن گیا تو اب باری تھی گری کی سوئیوں کو بنانے کی اور سوئیوں کو بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ خراب موسم میں اگر گری کی سوئیاں گری سے ٹکڑا جاتی تو مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا سب سے پہلے یہ ڈیسائٹ کیا گیا کہ گری کے ڈائل پہ ایک سرکلر ٹریک بنایا جائے اور سوئیوں کے پیچھے ٹائرز لگائے جائیں جو اس سرکلر ٹریک پہ سوئیوں کو گمائیں گے بلکل ایک رولر کوسٹر کی طرح وجہ سے ٹائرز جام بھی ہو سکتے تھے اور اتنی انچائی پہ ٹائرز کو مینٹین کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ اس سارے پلان کو کینسل کرنا پڑا اور دوبارہ سے ایک ایسے پلان پہ کام کیا گیا جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ کچھ ایسا بنائے جائے جس میں مینٹیننس بھی کم سے کم ہو اور گری کی سوئیاں ہوا کے پریشر کو بھی بہ آسانی برداشت کر سکیں کافی سوچ بچار کرنے کے بعد کہ گری کی سوئیوں کو کاربن فائبر سے تیار کیا جائے اور وہ بھی کوئی عام کاربن فائبر نہیں بلکہ سپیس فلائٹ پروجیکٹس میں یوس ہونے والا کاربن فائبر جو ویٹ میں تو انتہائی کم ہوتا ہے لیکن مضبوطی کے لحاظ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں فائنلی گری کی دونوں سوئیوں کو تیار کیا گیا جن میں سے منٹ ہینڈ بائیس میٹر لمبا اور سارے سات ہزار کلو وزنی تھا جبکہ سیکنڈ ہینڈ سترہ میٹر لمبا اور چھ ہزار کلو وزنی تھا اور یہ دونوں ہی سوئیاں الگ الگ ڈرائیف شاپ سے چلائی جاتی ہیں اسے آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ دونوں سوئیاں الگ الگ موٹروں سے چلتی ہیں یہاں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مکہ کلوک ٹاور کی ساری گریوں کو سولر پینلز پر چلائے جاتا ہے یہاں سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ گری میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جاتا ہوگا کیونکہ اس قدر ہائٹ پہ گری کو ٹھیک کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے گری میں لگی مشین کے اندر دو سپیشل پائپس لگائے گئے ہیں جو گری کی سوئیوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تاکہ مسئلہ آنے کی صورت میں مینولی جا کر مینٹیننس کا کام سر انجام دیا جائے دن رات ایک کرنے کے بعد گری اور اس کی سوئیوں کو بنایا گیا اور اب باری تھی کہ اس گری میں ایسی لائٹس لگائی جائیں جس کی وجہ سے دن اور رات کے وقت ٹائم کو صحیح سے دیکھا جا سکے اس مقصد کے لیے آسٹریلیا میں رہنے والے الیکٹریکل انجینئر پروفیسر ڈاکٹر کرسچن بارٹن کو چونہ گیا جو اپنے کام میں خوب ماہر تھے گری میں لگنے والی لائٹس کے کلر کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہیومن آئی کے بیسک سٹرکچر کو مدے نظر رکھا گیا اور کئی مہینے ریسرچ کرنے کے بعد گرین اور وائٹ کلر کو سلیکٹ کیا گیا کیونکہ یہ کلر صبح اور رات دونوں ہی وقتوں میں واضح نظر آتا ہے اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کئی مہینوں تک مختلف کلرز پر ریسرچ کی گئی تھی تھیوریٹیکل سٹیڈیز میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ صبح کے وقت بیسٹ ویزیبیلیٹی بلیک اور وائٹ کلر میں ہوتی ہے جبکہ رات کے وقت بیسٹ ویزیبیلیٹی گرین اور وائٹ کلر میں ہوتی ہے تو اب باری تھی ایسے لائٹ بلپس کو تیار کیا جائے جو اس گھڑی کو روشن کر سکیں اور پھر مکہ کلوک ٹاور کی گھڑی میں دو میلین یعنی کہ بیس لاکھ بلپس کو لگایا گیا جس نے اس پوری بلڈنگ پہ چار چاند لگا دیئے اس وقت مکہ کلوک ٹاور اپنی آخری سٹیجز پہ ہی تھا اور اب باری تھی کلوک ٹاور پہ چاند کو بنانے کی اور انجینئرز کے مطابق چاند کو بنانا سب سے بڑا چیلنج تھا کیونکہ یہ پچیس میٹر چورہ سٹرکچر سٹیل کے بغیر ہی کاربن فائبر سے تیار کیا جانا تھا اور صرف چاند کو بنانے میں ہی تین مہینوں کا وقت لگا جس پہ آنے والی کوسٹ چوبیس ملین یوئیس ڈالرز تھی جو کہ پاکستانی تقریباً سات سو کرو روپے بنتے ہیں چاند کو بنانے کے بعد اب باری تھی گری کے اوپر اللہ اکبر لکھنے کی اور اس کے لیے ایک ایسے بندے کی تلاش تھی جو پیپر پہ لکھی ہوئی خطاتی کو بلڈنگ پہ فٹ کر سکے اور وہ بھی اتنے بڑے سائز کی یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ گری کے اوپر لکھا اللہ اکبر کا لفظ الیف 23 میٹر لمبا لکھا گیا ہے تاکہ اسے دور سے بھی دیکھا جا سکے ان سب چیزوں کے بعد اب باری تھی کلوک ٹاور کو ڈیکوریٹ کرنے کی جس کے لیے گلاس موزیک کی ٹکنیک کو استعمال کیا گیا جو کہ تقریباً ایک ہزار سال پرانی ٹکنیک ہے مگا کلوک ٹاور کو ڈیکوریٹ کرنے میں نو کروڑ تیس لاکھ چھے ڈیفرنٹ کلر کی موزیک ٹائلز کا استعمال ہوا جس میں گولڈ موزیک بھی شامل تھے ان گولڈ موزیک کو ہاتھوں سے تیار کیا جانا تھا اور ایک سال کی ٹائم لیمٹ میں دو فوٹبول فیلڈ جتنا گولڈ موزیک ہاتھوں سے تیار کرنا ممکن ہی نہیں تھا اسی لیے اس پروسس کو مشین پہ کنورٹ کرنا لازمی تھا تاکہ دیئے گئے وقت کے اندر اندر گولڈ موزیک تیار کیا جا سکیں اور یہ گولڈ موزیک تیار کرنے کا اب تک کا سب سے برا آرڈر تھا اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر گولڈ موزیک ہوتے کیا ہیں اصل میں یہ بالکل ایک سینوچ کی طرح ہوتے ہیں جس کے اوپر اور نیچے شیشہ اور بیچ میں گولڈ ہوتا ہے مکہ کلوک ٹاور پہ لگنے والے گولڈ موزیک چوبیس کیرٹ گولڈ سے تیار کیے گئے تھے اور یہ بغیر ملاوٹ کے گولڈ کی پیور فوم ہوتی ہے مکہ کلوک ٹاور کو آسمانی بجلی سے بچانے کے لیے چاند کے اوپر آٹھ سو فکسٹ لائٹننگ کنڈکٹرز لگائے گئے ہیں جو آسمان سے گرنے والی بجلی کو کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچے اس کے علاوہ گڑی پہ بھی بیس لائٹننگ کنڈکٹرز لگے ہوئے ہیں جو آسمانی بجلی گرنے کی صورت میں آٹومیٹکلی باہر نکلتے ہیں اور گڑی کو محفوس رکھتے ہیں ہانا کعبہ پہ دی جانے والی آزان کو کلوک ٹاور پہ بھی سنا جا سکتا ہے کیونکہ کلوک ٹاور پہ 160 سپیشلی ڈیزائنڈ سپیکرز کو انسٹال کیا گیا ہے جن میں سے لائف آزان سنائی دیتی ہے اور یہ سپیکرز اتنے انچے ہیں کہ کلوک ٹاور پہ دی جانے والی آزان سات کلو میٹر کے ریڈیس تک سنی جا سکتی ہے ہانا کعبہ میں جیسے ہی آزان دی جاتی ہے تو مکہ کلوک ٹاور کے ٹاپ پہ 21000 وائٹ اور گرین لائٹ چمکنے لگتی ہیں جو ٹاور سے 30 کلو میٹر دور سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں یہ لوگوں کے لئے سگنل ہوتا ہے کہ جماعت کھری ہونے والی ہے تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگوں کو بھی کعبے کی ڈریکشن پتہ چل سکے کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کلوک ٹاور کے چاند کے اوپر ایک کمرہ بھی موجود ہے جو کہ نماز پڑھنے کے لئے بنایا گیا تھا اور یہ نماز ادا کرنے کا سب سے انچا مقام ہے اس کے علاوہ مکہ کلوک ٹاور میں لگی گھری کو 10 کلو میٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے مکہ کلوک ٹاور میں لگائے گئے سارے پارٹس کو الگ الگ ملکوں میں بنایا گیا تھا جنہیں بعد میں مکہ ٹرانسپورٹ کیا گیا کلوک ٹاور کی کنسٹرکشن میں جو میٹریل یوز کیا گیا ہے وہ نون فلیمیبل ہے جو اس ٹاور کو مزید یونیک بناتا ہے ناظرین اس قدر انچائی پہ کام کرنا بھی کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا اور کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں کی سیفٹی سعودی بن لادن گروپ کے لیے سب سے ضروری تھی اسی لیے فائر فائٹرز کی سپیشل ٹیم ہائے ایکوپنٹ کے ساتھ چوبیس گھنٹے موجود ہوتی تھی جن کے پاس ایک سپیشل لفٹ تھی جس کی مدد سے وہ پورے کلوک ٹاور میں کہیں بھی جا سکتے تھے کیونکہ یہ پروجیکٹ ہانا کعبہ کے کافی قریب تھا اسی لیے حج اور عمرہ پہ آنے والے لوگوں کا بھی خاص خیال رکھا گیا آپ لوگوں کا مکہ کلوک روئیل ٹاور کے بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی شاندار ویڈیو میں ایک اور نئے ٹوپک کے ساتھ